پری جائے ارون اپنی لیے کمیزیں خرید رہا ہے دکان میں کپڑوں پر ایک چھوٹ چل رہی ہے دکان والے پرتیک تین کمیزیں خریدنے پر دو کمیزیں مفت میں دے رہے ہیں ارون تین کمیزیں چنتا ہے دکان والے اسے دو کمیزیں اور دیتے ہیں اب اس کے پاس کل پانچ کمیزیں ہیں ارون اب بہت خوش ہے بچو اس ادھیائے میں آپ جوڑنے کے بارے میں جانیں گے آؤ سیکھیں چتروں کی سہیتہ سے سنکھیاوں کو جوڑنا سنکھیاوں کو چیتیج جوڑنا سنکھیاوں کو لمبوت جوڑنا چتروں کی سہیتہ سے جوڑنا آؤ بچو پہلے ہم چتروں کی سہیتہ سے جوڑنا سیکھتے ہیں شینہ کے پاس پانچ گڑیاں ہیں اس کے چاچا اسے دو گڑیاں اور دے دیتے ہیں اب شینہ کے پاس کل کتنی گڑیاں ہیں سبھی گڑیاں کو گنتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات شینہ کے پاس سات گڑیاں ہیں ریفریجریٹر میں پانچ آم رکھے ہیں شپرا تین اور رکھ دیتی ہے اب ریفریجریٹر میں کل کتنے آم ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹ ریفریجریٹر میں کل آٹ آم ہیں آگے کی گنتیوں دوارہ جوڑنا آؤ اب ہم جوڑنے کے لیے چتروں کا انپرکار سے پریوک کرتے ہیں سونیا کی ماتا جی اس کے لیے پانچ چوکلیٹ خریدتی ہیں اس کے پتا جی اس کے لیے دو اور چوکلیٹ خرید دیتے ہیں اب اس کے پاس کل کتنی چوکلیٹ ہیں سونیا کے پاس پہلے سے ہی پانچ چوکلیٹ تھیں اس لیے چلو ہم پانچ سے آگے چھے اور سات گنتے ہیں اس پرکار سونیا کے پاس اب کل سات چوکلیٹ ہیں روی کے پاس تین پلے ہیں اس کا چچیرہ بھائی اسے اپہار میں تین پلے اور دے دیتا ہے روی کے پاس اب کل کتنے پلے ہیں چلو ہم تین سے آگے کینتے ہیں کیونکہ روی کے پاس پہلے سے ہی تین پلے تھے چار پانچ اور چھے اس پرکار روی کے پاس اب کل چھے پلے ہیں چہتیج ریکہ میں جوڑنا آؤ اب ہم بندوں کا پریوک کر کے سنخیاؤں کو چھے جروپ میں جوڑتے ہیں سکرین پر دیکھیں بائیں طرف دو بندوں اور دائیں طرف چار بندوں ہیں دو اور چار کا جوڑ کتنا ہوتا ہے سکرین پر کل بندوں کی سنخیاؤں کو جوڑتے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے اس پرکار دو اور چار کا جوڑ چھے ہوتا ہے تین اور پانچ کا جوڑ کتنا ہوتا ہے بندوں کو گنتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ اس پرکار تین اور پانچ کا جوڑ آٹھ ہوتا ہے آؤ کھیلیں چتر کو دیکھ کر صحیح وقلب سے خالی ستھان بھریں لمبوط ریکھا میں جوڑنا آؤ اب ہم سنخیاؤں کو لمبوط جوڑتے ہیں ایسا کرنے کے لیے ہم ایک سنخیہ کے نیچے دوسری سنخیہ لکھتے ہیں دو اور تین کو لمبوط جوڑنے کے لیے دونوں سنخیاؤں کو ایک دوسرے کے نیچے لکھتے ہیں دو کے آگے دو لمبوط ریکھائیں تتھا تین کے آگے تین لمبوط ریکھائیں کھیجتے ہیں لمبوط ریکھاؤں کو گنتے ہیں ایک دو تین چار اور پانچ اس پرکار سے دو اور تین کا جوڑ پانچ ہوتا ہے تین اور ایک کا جوڑ کتنا ہوتا ہے دونوں سنخیاؤں کو ایک دوسرے کے نیچے لکھتے ہیں تین کے آگے تین لمبوط ریکھائیں کھیجتے ہیں ایک کے آگے ایک لمبوط ریکھا کھیجتے ہیں اب لمبوط ریکھاؤں کو گنتے ہیں ایک دو تین اور چار اس پرکار تین اور ایک کا جوڑ چار ہوتا ہے جوڑ کی کہانی گرویش اپنے دو دوستوں کے ساتھ مول میں فلم دیکھنے جاتا ہے اسے ایک اور دوست مل جاتا ہے گرویش کو اب کل کتنی ٹکٹیں خریدنی چاہیے اب چار ویقتی ہیں پہلا گرویش ہے دوسرے تیسرے اور چوتھے اس کے دوست ہیں اسی لیے گرویش کو کل چار ٹکٹیں خریدنی چاہیے آؤ کھلیں کولم کھ میں دی ہوئی سنگھیاؤں کو کولم کھ میں دیے ہوئے بندوں سے گن کر ملان کریں ہم نے کیا چرجہ کی چتروں کے ساتھ جوڑ کرنا سمبھو ہے سنگھیا لنب وط جوڑی جا سکتی ہیں سنگھیا کھشتیج جوڑی جا سکتی ہیں